کہ جو گروپ انسانوں کا یا جو انسان دوسروں کو فائدہ دے گا تو اللہ اس کو جمین پر رکھے گا اس کو ترقی بھی دے گا نہیں تو پھر اس کو بھی ہٹا دے گا اور اس کو آگے بڑھاتا جائے گا تو وہ رہیں گے جو نفع بقسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی یوں کے تعلق سے ہم دیکھیں عیسائی جو ہے انہوں نے شروع سے ہم دیکھیں اتیاز کے اندر جائیں ہم تاریک کے اندر دیکھتے ہیں اسٹری میں تو ہم کا عالم پڑھتا ہے کہ شروع سے یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے آئے اور اسے اسے آلات انہوں نے بنائے کہ جس سے یہ ایک ساتھ ہجاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو تباہ کر دیں اسے آلات بھی انہوں نے بنائے وہ کرتے چلائے رہے ہیں آج یہ کہہ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج ان کی حکومت ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ان کی حکومت ہے لیکن اب یہ دیکھیں تو سوائے نقصان کے اس نے کیا ہی نہیں کچھ اس کے بعد بھی یہ ترقی کرتے چالے جا رہے ہیں تو سب کچھ ان کے پاس میں اس کی وجہ کیا ہے ان کی وجہ ہے کہ ایک گروپ تو یہ کر رہا ہے ان کا وہ سیاسی طور پر کرتا ہے جس وجہ سے بھی کرتا ہے دنیا پر اقتدار قائم کرنے کے لئے کرتا وہ کر رہا ہے لیکن ان کے بہت سارے گروپ ہے جو سب انسانوں کے فائدے کے لئے کرتے ہیں اپنی جندگی لگا دیتے ہیں جس کو دیکھیں کہ ایسے لوگ ہیں جو عیسائی کے اندر جو اپنی دین کو فیلاتے ہیں عیسائیت کو فیلاتے ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ہم جانے کا سوچتے بھی نہیں آدھیواسوں کے اندر جنگل کے اندر جا کر وہ کئی کئی سال رہتے ہیں ان کے لئے دوائیاں ڈاکٹرس رہتے ہیں وہاں پر ان کو دوائیاں دیتے ہیں ان کو کپڑے دیتے ہیں ان کو جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں ان کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں تو اس سب چیزیں کیونکہ یہ انسان کو فائدہ پوچھا رہے ہیں ان کو ترقی کی طرف لا رہے ہیں ایک گروپ تو ان کا لوگوں کو نقصان پوچھا رہا ہے لیکن ایک گروپ ان کا بہت بڑا کیا کر رہا ہے لوگوں کو فائدہ پوچھا رہا ہے تو اس لئے اللہ نے ان کو باقی رکھ رہا ہے سب کو کیونکہ گروپ بھی کر رہا ہے تو فائدہ میں کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سüber فرمائے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے مسلمانوں میں سے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گروپ تو ہونا چاہیے اب سارے گروپ ہم آپس میں جھگڑتے رہے اور اس کے لئے کوئی نہ رکھے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے برائی سے روکے اور نہیں کریں گے تو پھر وہ بے فائدہ ہے کوئی مطلب نہیں تو پھر اللہ پھر ان کو اقتدار سے اٹھا لیتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی گروپ ہے جو کوئی بھی گروپ نہیں ایسا اللہ کہ یہ کچھ جو ہے اس کے اندر سے انسان ہوں گے جو کچھ کچھ ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے علاوالے تب یہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے باقی ہیں اور اللہ ان کو ترقی بھی دے رہا ہے اور دنیا میں اقتدار بھی دے رہا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور یہ ایسے ہم جانتے ہیں آپ پیپرز میکزین کے اندر پڑھئے ہیں اس کے اندر آپ کو ملتا رہے گا کہ یہ کیسے گریبوں کی مدد کرتے ہیں کوڑیوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم کوڑیوں کو تو پسند نہیں کرتے ہیں اگر کوڑی ہم سے پیسے لینے بھی آ جائے تو ہم تو اتنا احتراج کرتے ہیں کہ پیسہ جو ہے کاؤنٹر پر رکھ دیں گے خود اٹھا لیں یا پھر ایسا دیں گے کہ ہاتھ نہیں لگ جائے ہمارا بلکل کہ بس ہم بھی کوڑی ہو جائیں گے یا فلائیں لیکن یہ ان کے ساتھ میں رہتے ہیں ان کی مرم پٹی کر رہے ہیں ان کو علاج کرتے ہیں گریبوں کے ساتھ میں رہتے ہیں گناتوں کے بیچ میں رہتے ہیں یہ سب چیزیں وہ کر رہے ہیں اس وجہ سے اگر ہمارے کسی مولانا کو بول دیا جائے ایسا تو وہ تو ہمارے یہاں تو یہ مجاز ہو گیا ہے کہ ان کے تو ایک سلوٹ نہیں آنی چاہی ایک اوڑتے بجا میں پر جارہا سی تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ پھر اس کو جنگل چھوڑ دیا جائے کہ جو یہاں پر ان کو دین کی دعوت دینا اور پھر ان کو تم نمازے ہمازے پڑھانا فائدہ پوچھانا وہ تو وہ دیکھتا ہے کہ پیسے کہاں زیادہ مل رہے ہیں پیسے زیادہ مل رہے ہیں وہاں پر جانا پسند کرتا ہے یہاں ہیں آج کہ یہاں سے وہاں پر پتا چلا گیا اچھا بولتے ہیں وہ کے لئے ہم دو ہزار زیادہ دیتے ہیں کہ وہاں چلا جائیں تو ہمارے یہاں پر تو یہ ہے کہ سب اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ رکھتا نہیں وصول اللہ نہیں رکھتا ہے تو یہ ایک قصہ میں نے پہلی بھی آپ کو سنایا تھا حقیقت ہے ایک کسی مولانا نے مجھے سنایا تھا انہوں نے کہ ایک مولانا کو وہاں پر جنگل میں بہت دور ایک گاؤں تھا وہاں پر ان کو کہا کہ بہت سارے مسلمان ہیں وہاں پر آپ کی تقریر رکھانا چاہتے ہیں گاؤں والوں نے ان کو بلائے وہاں سے آئے کہ آپ کی بات ہم کو اچھی لگی وہ آئے ہوں گے کسی وجہ سے قدبہ ہو گئے انہوں نے سنا شہر میں آ کر ہمارے وہاں پر بھی آؤ انہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں آ جاؤں گا اب وہ وہاں پر گئے تو جہاں تک سڑک تھی وہاں تک تو وہ پہنچ گئے بس سے اب بس وہاں کے بعد پھر گاؤں کی وہ جہاں تک تھی پھر اس کے بعد گاؤں کی بس الگ ہوتی گاؤں کی سلکوں پر چلنے والے سیکنڈ تھرڈ فورت کونسی کٹیگری ہے وہ گاؤں میں چلتی ہے وہ سب دور سے بستی ہے ہارنے نہیں بستا سب دور سے بستی ہے اسی بس سے وہ گاؤں میں چلتی ہے جو بجنے کی چیز وہ نہیں بستی پھر اس میں بیٹھ کے وہ جسے جو جھو جرہ پورے ہلٹے ڈھول تھے وہاں پہنچ گیا وہاں بھی جہاں تک کونچے جہاں تک کچھ کچھ پکی سڑا وہاں سبیر وہ کیا ہوا وہ لوگ لینے آگئے ان کو گاڑی لے کر آئے جس کو ان کیا کہتے ہیں جھوگار کی گاڑی وہ اس کے اندر بیٹھا گیا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا نہ شاکپ نہ سپرنگ کچھ بھی نہیں تو جیسا اتنا تھا بیٹھے بیٹھا گیا جیسے ان کے لے گئے پورے بیچارے دھول میں اس میں ہو گئے سارے اور وہ جب گام پوچھے وہاں جا کر تو ان کو ایک ٹھیرا دیا اس کے اندر جو سب سے اچھا تھا انہوں نے وہاں پہ ٹھیرا دیا انہوں نے ٹھہرے اب پورے اس میں تھے وہ بلے شام کو پگرام انہیں کہا ہے کہ میں نھالو پورا میں تو اس میں ہو گیا ہے وہ بڑے پستہ رہے وہ بلے میں کہا ہے ہاں کر لیے کہاں پھنچ گیا میں ان کے بیچ میں آتا اب پھر وہ جب وہاں پر انہوں نے کہا کہ نھال لے تو انہوں نے کہا کہ باتھروم اغیرہ بلے باتھروم باتھروم نہیں ہوتا ہماریا بلے وہ ایک ہیٹ پم بے گاؤں میں ایک ہیٹ پم لگ با تو بلے یہ ہیٹ پم بے وہاں پہ جا کے نھالو ہم تو کوئے پہ نھال لے باوری پہ نھال لے اور سفید بال اس کے اور جو انگریج تھی ہے وہاں پر تھی انہوں نے دیکھو وہ پانی بھر کے بالٹی بھر کے لے جاری اب وہ بڑے اس کے اندر ہوئے کہ اس گاؤں کے اندر یہ لوگوں ان کو کپڑے پیننے کے پتے نہیں ان کو معلوم بھی نہیں کون ہے کہ ان سے جات کے ان سے سماج کے پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو دیکھ کر اسے سارے لوگ ہیں اور یہاں پر یہ انگریج عورت یہاں پر کیا کر رہی تو انہوں نے پھر جب انہاں گئے انہوں نے وہاں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے یہ تو کب سے رہتی یہاں پر یہ گھر جاتی دو تین سال کے اندر چھے مہینے گھر چلی جاتی ہے اس کے بعد میں پھر یہاں پر واپس آ جاتی ہے یہی رہتی ہے کیا کرتی ہے انہوں نے سب ان کا علاج کرتی ہے دوائیاں دیتی ہے ان کو پڑھنا لے کے نہ سکھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے سب ساری چیزیں وہ کھڑتی ہے تو پھر ان کو پھر سمجھ میں آیا انہوں نے بتایا کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل یہ ہم ترقی کیوں نہیں پڑھنا ہو ہمارا دین کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے کیونکہ یہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے بعد پھر ان کی زندگی کے اندر تبدیل ہی آئے پھر انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر لگنا ہے اب وہ تو ہو گئے لیکن ہمارے بہت سارے اسے دیکھ بھی لیتے ہیں تو پھر وہ تو کہتے ہیں اس کی مرجی وہ کر رہا ہے ان کو تو ایشو اشرت سے مطلب تو یہ بھی حالات ہیں تو یہ کہ جو فائدہ مند رہتا ہے تو یہ لوگ فائدہ مند لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اس لیے پھر ایک طبقہ ان کا یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے لیکن کئی گروپ سے ان کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تو اللہ نے ان کو باقی رہا دنیا کے اندر ترقی بھی ان کو دی ہے